اسلام ایکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خریت سے ہوں گے آج ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں کواللنپور اور سامنے ہمیں خان فوڈ شاپ نظر آ گئی ہے اور دور سے گول گپے بھی نظر آ رہے ہیں تو چلتے ہیں شاپ کے اندر لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیتے ہیں تو چلے گول گپے کھرتے ہیں یہاں پر یہ ساری ڈالے وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور چنے بھی ہیں یہاں پر میں نے سوچا کہ یہاں سے چنے لے لیتے ہیں اس دن لے کے آئے ہیں لیکن تھوڑے لے کے آئے ہیں چنے نہیں میں یہاں سے لے رہی ہے اچھے نہیں ہیں یہ پاکستانی شاپ ہے اچار بھی یہاں پر لگا ہوئے ہیں ہر طرح کے مثالے وغیرہ یہاں پر ہیں لذیزہ کھیر یہاں پر چیک کرتے ہیں چلے جی ایک پیکٹ لذیزہ کھیر کا ڈبا لے لیتے ہیں یہ والا لے لیے یہاں پر جتنی ہی چیزیں ہیں کسٹر وغیرہ سب کچھ ہے جتنے مثالے وغیرہ ہیں پاکستانی یہاں پر ہیں سوپر بسکٹ یہاں سے ایک ڈبا سوپر بسکٹ کا لیتے ہیں یہاں پر چنے اکھروٹ اور ساری چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں املی بھی یہاں سے مل جاتی ہے ملتانی مٹی گالا بسکٹ بھی یہاں پر پڑا ہوئے ہیں لیکن گالا مجھے نہیں لینا مجھے سوپر ہی لینا تھا چلتے ہیں اب کاؤنٹر کی طرف جو چیزیں لینی تھی لے لی مٹھائی بھی تقریبا یہاں سے ساری مل جاتی ہے آٹھا لوگ لے کے جا رہے ہیں نمک پارے پتیسہ یہاں پر تو موجیں لگی ہوئی ہیں ساری چیزیں پاکستانی مل رہی ہیں جلے بھی ریم روڈ موسیقی 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 تو اب یہاں سے ہم نکلے ہیں دیکھتے ہیں آگے کہاں جاتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ شاپ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے ہر چیز یہاں پر پاکستانی رکھی ہوئی ہے اور ریٹ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے یہ سامنے والی یہ لائبریری ہے یہ والی یہ والی کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ یہ کل سی سی ہے یہ تو ہمارے گھر کے پاس بھی نظر آتا رہتا ہے یوں نا کل میں آ کے نا ایسے سکونس آ جاتا مزہ بہت آتا ہے سیکنڈ ڈیم تو یہاں پہ رش بھی بہت ہوتا ہے دو تین دن سے میں یہ چاہ رہی تھی ہم لوگ ادھر نلائی جائیں گے اور وہاں سے سوپر بسکٹ لے کے آوں گے ہم میری نظر یہاں میں پڑی ہے آپ کی بچت ہو گئی ادھر سے ہی لے لیا میں نے کافی دن سے دل چاہ رہا تھا جب پاکستان گئی تھی تب کھایا تھا میں نے وہاں پہ ساتھ میں لے کے نہیں آئی کون کون سے چیزیں ساتھ اٹھا کے لے کے آئے اور مجھے پتا تھا نلائی سے مل جاتا ہے اس وجہ سے ساتھ میں نہیں لے کے آئی ساتھ لے کے بھی آتی تو چورا بن جانا تھا یہ امریکن امبیسی ہے انشاءاللہ یہاں پہ مجھے کسی دن لے آنا آپ تو کہتے ہیں چلو لیکن میں جاتی ہیں انٹرویز سے ڈر لگتا ہے یہ پہلی امبیسی میں نے ملیشیا میں ایسی دیکھی ہے جہاں پہ پولیس بھی ہوتی ہے یہاں پہ جب بھی دیکھو نا تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے بارہ بجے کا ٹائم ہے لیکن چاہ شام ہوئی ہو نا پھر بھی لگ رہا ہوتا ہے جیسے بارہ بجے کا ٹائم ہے اتنی تیز دوپ ہوتی ہے مجھے نا انٹرویو دینے سے بس ڈر لگتا ہے اور تو نا مجھے ویزا اپلائی کرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے وہ تو فیس وغیرہ بھی کروا دیں گے سب کچھ کروا دیں گے لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ پوچھیں گے کیا پوچھیں گے اگر میں نے کوئی غلط میں نے دے دیا جواب تو آپ نے کہنا لو بیگمہ صرف اپنا انٹرویو نہیں پاس کر کے آسکتی بس آپ کے ڈر کی وجہ سے میں پھر خموش ہو جاتی جب بھی آپ کہتے ہیں کر لوگی نا تو میں کہتی نا بابا نا میں نہیں کر سکتی یہ والی انڈونیشی ہم بیسی ہے یہ والی اس دن امیدر آئے تھے اب ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں یہی تو آپ میرا فائدہ اٹھاتے ہیں جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی بریک جا کے آپ گھاری جا کے لگاتے ہیں آپ تو بڑے دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ویڈیو بنا رہی ہے اور میں اسے گھاری بس اب چھوڑ دوں جا کے تو اچھے دیں یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کے اینڈ آج کی ہماری بس تھوڑی بہت یہی مصروفیت تھی اور یہ سامنے ہے ایکیا اور گھر جا رہے ہیں اب ہم لوگ کیونکہ ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اینڈ تو میرے ہزبن نے کر دی ہے انہوں نے گاڑی اس راستے پہ نکال دی ہے گھر والے راستے پہ تو اب تو گھاری جانا پڑے گا تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو میری پسند آئی ہوگی کومنٹس میں آپ لوگوں نے اپنے رائے کا عزار ضرور کرنا ہے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ